نوشکار، دوستو ہمیں زندگی کے پرتی گمبیر ہونے کی صلاح دی جاتی ہے اور یہ صلاح ہمیں ہر کہیں سے ملتی ہے ہمارے ماتا پتا، ہمارے سکھ شک، ہمارے دوست اکثر ہم سے کہتے ہیں کہ ہم گمبیر ہو جائیں زندگی کو گمبیرتہ سے لیں لیکن میں کہتا ہوں کہ زندگی کے پرتی گمبیر ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پرماتما نے ہمیں اس جیون میں گمبیر ہونے کیلئے نہیں بھیجا پرماتما نے ہمیں اتصو منانے کیلئے بھیجا ہے پرماتما نے ہمیں اس زندگی کو حل کے پھل کے دھنگ سے پرپھلتہ سے آنند سے جینے کیلئے بھیجا ہے لیکن ہم زندگی کو گمبیرتہ سے لینے لگتے ہیں کیونکہ ہمیں گمبیرتہ کے صلاح دی جاتی ہے اور جو جو ہم گمبیر ہوتے چلے جاتے ہیں ہم زندگی سے اتنے ہی دور ہوتے چلے جاتے ہیں بھارتیہ درشن کہتا ہے کہ پرماتما نے یہ پوری دنیا اپنے ویلاس کے لئے بنائی ہے اپنے آنند اور اتصاہ کے لئے بنائی ہے لیکن آنند اور اُلاس ہسی اور خوشی ناچ اور گانا ہماری زندگی سے ہماری ہی وجہ سے ہماری اس پروگرامنگ کی وجہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں کیا پرماتما کا اس سرشتی کو بنانے کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ہے کہا تو یہی جاتا ہے کہ پرماتما نے کسی خاص مقصد سے اس سرشتی کی رچنہ کی ہے لیکن ایسا دکھائی نہیں دیتا یہ دنیا چلتی چلی جا رہی ہے یہ گرہ نقشت رتارے اپنی دھوری پر گتی کرتے چلے جا رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ان سب کا کوئی اُددیش نہیں ہے نِرددیش ہو کر پوری دنیا گتی کر رہی ہے آپ نے سنا ہوگا منیشیوں کو بھارتی اور دارشنکوں کو ان سب نے کہا ہے کہ یہ سنسار مایہ ہے یہ سنسار پرماتما کی لیلہ ہے یہ سنسار رنگ منچ ہے اور پرماتما نٹراج ہے ہم سب اس پرماتما روپی نردیشک کے نردیشن میں اپنا امنے کر رہے ہیں اور واسطہوں میں اس زندگی کو ابھینایک کی طرح لینے کی ضرورت ہے کیونکہ اس شریر سے جڑے ہوئے جیون کا کوئی لکش نہیں ہو سکتا ہاں ہم زندگی میں بہتری کے لیے کچھ لکش بنا سکتے ہیں کچھ ٹارگیٹ تائے کر سکتے ہیں لیکن انت میں وہ سارے ٹارگیٹ وہ ساری اپلپدھیاں یاشمان پرتشتہ دھن سمپتی ویبھو سب کچھ مٹی میں مل جانے والا ہے تو پھر اس دنیا کو اس زندگی کو اس جیون کو گمبھیرتہ سے لینے کی ضرورت کیا ہے میں چھوٹا تھا تو ہستا تھا مسکراتا تھا کھیلتا تھا کودتا تھا الگ الگ طرح سے ہستا تھا بینا کسی کارن کے ہستا تھا بینا کسی کارن کے پرسند رہتا تھا چہرے پر مسکرات رہتی تھی لیکن میرے دوستوں نے میرے آس پاس کے لوگوں نے میرے سکھشکوں نے بار بار مجھ سے کہا کہ اتنا ہسنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو زندگی کے پرتی گمبھیر ہو جانا چاہیے لڑکپن چھوڑ دینا چاہیے اور اسی وجہ سے دھیرے دھیرے میں گمبھیرتہ کا آورن اوڑتے چلا گیا اور گمبھیرتہ میری سہج پرکرتی بن گئی او لاس آنند لڑکپن بچپنا سب کچھ دور جاتا چلا گیا ہم سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے بچپن میں ہم جتنے سہج ہوتے ہیں بڑے ہونے کے بعد ہم اتنے ہی زیادہ آسہج ہوتے چلے جاتے ہیں ہسنہ اوہ شرنکلہ کی نشانی ہو جاتی ہے ہم دانت دکھانے میں بھی ڈرنے لگتے ہیں کسی نے ہم سے کہا کہ دانت مت دکھاؤ دانت دکھانا اچھی بات نہیں ہے تو ہم ہسنہ بھی چھوڑ دیتے ہیں اپنے زندگی کو پیچھے پلٹ کر دیکھئے آپ کو پتا چلے گا کہ ہسی تو آپ کی زندگی سے گائے بھی ہو گئی ہے پرماتما جو اتنی بڑی شرشتی کا مالک ہے اس کے لیے ہم جیسے نجانے کتنے جیر جنتو گرہ نقشتر تارے آکاش گنگائے سور منڈل یونیورس سب کچھ بہت تچھ ہے بہت چھوٹا ہے آپ اپنے گھر کو دیکھئے آپ کے گھر میں کتنی ساری چیٹیاں رہتی ہیں کتنے سارے چیٹے رہتے ہیں کتنے سارے مچھر کتنے سارے جیو جنتو گھر بنا کر رہتے ہیں کیا آپ کے لیے ان میں سے کسی ایک کا جیون بہت مہتور رکھتا ہے وہ جب تک اپنا کام کر رہے ہیں تب تک آپ ان کو نہیں چھیڑتے لیکن جیسے ہی وہ آپ کے کام میں بادھا بنتے ہیں آپ انہیں جھاڑ کر باہر نکال دیتے ہیں ان میں سے کتنے مرے کتنے کی ٹانگیں ٹوٹی کتنے کرا رہے ہیں آپ یہ بالکل نہیں دیکھتے آپ چلتے ہیں تو نجانے کتنی چیٹیاں آپ کے پیروں کے نیچے دب کر مر جاتی ہیں کیا آپ ان کی چنتہ کرتے ہیں اور آپ ان سب کی چنتہ کر بھی کیسے سکتے ہیں ایسے ہی پرماتما ہے پرماتما نے اپنے ویلاس کے لیے اپنے آنند کے لیے سرشتی کی رچنا کی اس کے پیچھے اس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے شاستروں میں کہا گیا ہے ویدوں میں کہا گیا ہے کہ پرماتما اکیلا تھا اور وجیان بھی کہتا ہے کہ سرشتی کے آرمبھ میں ایک ماتر پند تھا شاستر اس پند کو پرمشب کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پرمشب کو یہ احساس ہوا کہ ایکو ہم میں اکیلا ہوں میرے اکیلے ہونے کا کوئی ادیش نہیں ہے مجھے بہت ہو جانا چاہیے ایکو ہم بہت شام اور بہت ہونے کی اسی اکشہ سے کیا ندیوں کے بہنے کا کوئی ادیش ہے نہیں ہے اسی طرح سے ہم کتنے ہی آڈمبر کھڑے کر لیں ہم کتنے ہی چنتاؤں کے پہاڑ کھڑے کر لیں ان سب سے کچھ نہیں ہونے والا جب بھی ہم کسی گھٹنا درگھٹنا روگ بیماری کا شکار ہوں گے ہماری یہ زندگی ہمارے شریر نسٹ ہو جائے گا اس لیے جب تک جیو تب تک آنند سے جیو خوشی سے جیو سہجتہ سے جیو ناچگا کر جیو گمبیرتہ کو چھوڑ دو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر نراش ہو جاتے ہیں ہتاش ہو جاتے ہیں جیون میں کوئی مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ پرماتما ہمارے ساتھ انیائے کر رہا لیکن ایسا نہیں ہے جیون کی ہر چھوٹی بڑی گھٹنا کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس گھٹنا کے بعد آپ کو ایسا کچھ پرابت ہو جو پہلے سے زیادہ بڑا ہو میرے جیون کا کیریئر بہت اچھے دھنگ سے شروع ہوا اور لگاتار پندرہ سال تک میں سفلتا کی اوچائیاں چھوٹا چلا گیا یش ویبھو مان پتشتھا سب کچھ مجھے ملا اور اچانک ایک دن شکھر سے مجھے ایک دھکا لگتا ہے اور میں زمین پر آ کر گر جاتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ پیروں کے نیچے سے زمین چلی گئی پرماتما نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا میں ہتاش ہو جاتا ہوں نراش ہو جاتا ہوں ڈپریشن میں چلا جاتا ہوں لیکن سمیں بیٹھتے بیٹھتے مجھے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ پرماتما نے میرے ساتھ جو بھی کچھ کیا ہے وہ کسی خاص وجہ سے کیا ہے جو مجھے پرابت ہوا اس کے بدلے جو کچھ گیا تھا میرے لیے وہ تو چھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا ایسے ہی آپ کا جیون ہے آپ کے جیون سے کچھ چلا جائے کچھ کھو جائے تو بہت زیادہ چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی قسمت میں آپ کے جیون میں پرماتما نے جو چلا گیا ہے اس سے بھی زیادہ بڑا لکھا ہو ایک ٹاؤن انسپیکٹر جسے ہم ٹی آئی کہتے ہیں وہ دن رات اپرادھیوں سے جوجتا رہتا ہے دن رات جاگتا رہتا ہے پریوار سے دور رہتا ہے اچانک ایک دن اسے لائن اٹیچ کر دیا جاتا ہے وہ دکھی ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ جہاں اسے اٹیچ کیا گیا ہے وہاں کوئی خاص کام نہیں ہے چھے آٹھ مہینے بعد واپس وہ کسی مین جگہ پر کسی مکھ تھانے میں پوشٹنگ پرابت کر لے گا لیکن جو سکون جو سمیہ جو شانتی اسے ملی ہے اس کا اسے اپیوک کرنا چاہیے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سمیہ ویتیت کر سکتا ہے وہ دھیان کر سکتا ہے وہ یوگ کر سکتا ہے وہ ایکسرسائز کر کے اپنے شریر کو ری بیلٹ کر سکتا ہے یہ سوچ سوچ کا فرق ہے ایک ویتی کسی گھٹنا کو سکاراتمک ڈھنگ سے لیتا ہے اور دوسرا ویتی اسے نکاراتمک ڈھنگ سے لیتا ہے اس ششتی کے اوپر ہمارا بس نہیں چل سکتا اس پرکرتی کے ویدھان سے ہم نہیں جیت سکتے تو اس ویدھان کو سوئیکار کریں اس نرنے کو سوئیکار کریں اور پرماتما کی مرجی کے انسار چلنے کی کوشش کریں ندی کے بہاؤ کی دشاں میں تیرنے کی کوشش کریں یدھی کوئی چیز ہمارے بس میں نہیں ہے تو اس سے لڑنا چھوڑ دیں پرماتما کو کوسنا چھوڑ دیں اور اپنا سمرپن اس کے سامنے کر دیں سمرپت ہو جائیں اس کی اکشا کے ساتھ بہنے کی کوشش کریں ہم کئی بار اپمان کے کارن پریشان ہو جاتے ہیں لیکن ایسے کئی مہاپورشوں کے ادھارن ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اپمان نے ان کی زندگی بدل دی سوامی ویوکانن مہاتما گاندھی ڈاکٹر بھیمراو امبیڈ کر نہ جانے کتنے مہاپورش جن کی زندگی میں بار بار اپمان کی گھڑیاں آئیں لیکن وہی لوگ اس اپمان کے کارن پوری طرح روپانتریت ہو گئے اور کئی مہاپورش تو ایسے رہے جنہوں نے جان بوجھ کر اپمان کا گھوٹ پیا ایک مہان کبھی تھے جن کو زندگی میں بہت زیادہ مان سمان یس پتشتہ ملنے لگی تو انہیں چنتہ ہونے لگی کہ زیادہ میٹھا ہمیشہ نقصان دائیک ہوتا ہے تو وہ ویشیہ کا ہاتھ پکڑ کر شہر میں گھومیں تاکہ انہیں آلوچنا جھلنی پڑے تاکہ انہیں اپمان کا گھوٹ پینا پڑے بہت زیادہ شکر بہت زیادہ مٹاس بھی خطرناک ہوتی ہے میٹھے کے ساتھ نمکین بھی ضروری ہے مان کے ساتھ اپمان بھی ضروری ہے آلوچنا بھی ضروری ہے آلوچنا آپ کو اس زمانے سے دور کر دی ہے بہت زیادہ مان سمان پتشتہ آپ کو اس سنسار کے ساتھ جوڑتی ہے اور اس مان پتشتہ کے کارن ہم اس پرماتما کو بھول جاتے ہیں اپنی آدھیاتمک پرکتی کو بھول جاتے ہیں جو ویکتی سکھی ہے سمپن ہے وہ اتنا زیادہ ویست ہوتا ہے کہ اس کے پاس اپنے لیے ایک دو گھنٹے بھی نہیں ہوتے وہ اپنے پریشکار کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا لیکن جس ویکتی کے جیون میں کچھ بڑا گھٹا ہے جس ویکتی کے جیون سے کچھ بڑا گیا ہے وہ ویکتی پوری طرح سے روپانتری تھونے لگتا ہے یدی وہ سکار آتما کروپ سے اس گھٹنا کرم کو لیتا ہے آتما منتھن کرتا ہے آتما چندتن کرتا ہے بہت بہت دھنیوال